السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیونکہ ہم نے لاس سبق سولہ تاریخ کو پڑھا تھا سولہ مارچ اور آج پانچ اپرل اور مصد بیس دن ہو گئے گوڈ بہت اچھ جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بہت اچھا گزرا کیونکہ کبھی ایسی جگہ بھی مجھے لیکچر دینے کے اتفاق ہوتا ہے کہ آرڈینس کو اندیرے میں بٹھا دیتے لاہور الحمرہ میں ایک دفعہ ایسا ہوا اتنا یوج ہال ہے وہ اور بہت سارے آرڈینسیں ساری روشنی سٹیج پر اور آگے اندیرہ اب یہ سمجھ نہیں آرہی تھی کہ قصے بات ہو رہی اور ان کے ایکسپریشن کیا ہے کیونکہ کلام دو طرفہ ہوتا ہے اگر آپ جس سے کلام کر رہے ہیں وہ اس نظر نہ آرہا ہوتا ہے تو مشکل نہیں اتفاق دیکھیں آداب کلام نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری رحلل اقدتم من لسانی یبقہو قولی آداب کلام یعنی کلام کرنے کے آداب مینرز حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا اس شخص پر رحم کرے جس نے بھلی بات کہی اور اس کا فائدہ اٹھایا یا وہ چپ رہا اور اس نے سلام کی پائی رحم اللہ من قال خیرا فغنما اوسکت فسلما ادب الدنیا و دیر صفحہ چار سو تیمیس اس دنیا میں جس طرح بولنا ایک کام ہے اسی طرح چپ رہنا بھی ایک کام ہے کبھی حالات کا تقاضی یہ ہوتا ہے کہ آدمی بولے اور کبھی یہ ضروری ہوتا ہے کہ آدمی چپ رہے وہ آدمی خوش قسمت ہے جو اس پر کو جانے ایسا آدمی خود بھی کامیاب ہوگا اور دوسروں کو بھی اس سے کامیابی کا تحفہ ملے گا آدمی کو کب بولنا چاہیے اس کی دو لازمی شرطیں ایک یہ کہ اس کے پاس کوئی ایسی بات ہو جو سچ مچ کہنے کے قابل ہو یہ بات وہ ہوتی ہے جس پر آدمی میں مدتوں غور کیا ہو اس نے نہای سنگیدی کے ساتھ اس کے بارے میں ایک رائے قائم کی ہو اس کا بولنا اپنی ذات کو نمائع کرنے کے لیے نہ ہو بلکہ تمام تر سننے والوں کی خیرخواہی میں ہو تاہم بولنے کے لیے صرف یہی کافی نہیں ہے کہ آدمی کے پاس ایک صحیح بات ہے اسی کے ساتھ آدمی کے لیے ضروری ہے کہ آدمی بیلاد جائزہ کے تحت یہ دیکھے کہ اس کا بولنا نتیجہ کے اعتبار سے کیا ہوگا یعنی جو میں کہہ رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا آؤٹکم کیا ہوگا بولنا صرف بولنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ کسی نتیجہ کے لیے ہوتا آدمی کو چاہیے کہ صرف اس وقت بولے جبکہ اس کو یقین ہو کہ اس کا بولنا کوئی مصبت نتیجہ پیدا کرے گا یعنی اس کے پوزیٹیو ریزلٹ سامنے آئیں گے جب آدمی کے پاس بولنے کے لیے کوئی بہت سوچی سمجھی بات نہ ہو یا حالات بتاتے ہو کہ اس کا بولنا کوئی مصبت نتیجہ پیدا کرنے کا سبب نہیں بنے گا تو ایسی حالت میں آدمی کے اوپر ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ چپ رہے ایسے موقع پر اس کا چپ رہنا ہی اس کے لیے باعث خیر ہے نہ کہ بولنا اس دنیا میں خدا کی مدد اس کو ملتی ہے جو دنیا میں قائم کی ہوئے خدای قانون کی پابندی کرے یہ دنیا خدا کے مقرر قوانین پر چل رہی ہے یہ قوانین کبھی نہیں بدلتے انسان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ قانون فطرت سے ٹکرانے کی بجائے اس سے ہماہنگی کا طریقہ اختیار کریں ایسے آداب کہیں پڑے ہوں گے عام طور پر جب آداب گفتگو آپ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ہاں بولنے کے طریقے بتائے جاتے ہیں ہاں پچھ کیسی ہو ٹون سٹائل بلکل تو اس میں بنیادی طور پر جو سب سے پہلے تو حدیث ہے کہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ خدا اس شخص پر رحم کرے جس نے بھلی بات کہی اور اس کا فائدہ اٹھایا بھلی بات کا کیا فائدہ ہوتا ہے اچھی بات کا کیا فائدہ ہوتا ہے جب انسان کرتا ہے تو اس کو کیا فائدہ پہنچتا ہے بھلی بات اگر کوئی کرتا ہے اور وہ اس پر جس کو بھلی بات بتائی جاری ہے اس پر عمل کرتا ہے تو عمل کرنے والا جو بھی عمل کرے گا اس کا ثواب بتانے والے کو پہنچے گا یعنی جو کسی ککرہ نمائی کرتا ہے تو وہ اس کو اتنا ہی سواب ملتا ہے جتنا کہ اس کو خود کرنے کا ملے گی اور کیا ہوتا ہے جی ہاں آپ جیسے گفتگوہ کا آغاز کریں گے آپ کو اسی قسم کی فیڈ بیک ملے گی ویسی باتیں سننے کو ملے گی اور اچھی بات کرتے تو خود بھی ثابت کرنے ہوتی کیونکہ انسان سوچتا ہے کہ میں نے کہا ہے میں خود بھی کروں بعد میں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی انسان آمن میں رہتا خوشی ملتی جب کسی سے اچھی طرح بات کرتے ہیں تو اس کے شر سے بھی محفوظ رہتے ہیں وہ اسے پتنے فساب صرف بات میں تلقی تیزی انداز ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں بہت سے لڑائی جھگڑے نام آمال میں اس کے اچھی بار جب لکھی جاتی تو اس کا بھی فائدہ پہنچتا ہے جی ہاں اچھا اخلاق رکھنے والا جہاں دنیا میں بھی بہت سے پائدے اٹھاتا ہے آپ دیکھیں کہ وہ مشہور کتاب ہے نا میٹھے بول میں جادو ہے بہت سے لوگ جادو کے شارٹ کٹ سمجھتے ہیں کہ کسی ٹرک سے ہم کوئی کام کرنے اور جلدی سے کام ہو جائے جب ہم آرام سے بات کرتے ہیں کسی کو سمجھا کے بات کرتے ہیں پیار سے بات کرتے ہیں دوسرا اس کو سمجھ جاتا ہے تو کوئی مشکل پیدا ہی نہیں ہوتی لیکن جب ہمارے بات کرنے کہنے بتانے کے انداز میں سختی ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں دوسرا شخص وہ سنتا ہی نہیں جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اپنے دفاعی جملے سوچنے لگتا ہے وہ جواب میں دفاع کی آرگیومنٹ لاتا ہے پھر اس کے نتیجے میں آپ ایک اور آرگیومنٹ لاتے ہیں اور جو اصل کام ہوتا ہے تو پیچھے رہ جاتا ہے اور کچھ اور آرگیومنٹ شکل ہو جاتا ہے اور شیطان خوب کھیلتا ہے پھر دونوں سے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اتنی خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ اچھی بات صدقہ ہے اس سے زیادہ کوئی کیا فائدہ اٹھائے گا کہ آپ اچھی بات کریں اور سواب کمائیں ہر وقت ہمارے پاس مال و دولت تو ہوتا نہیں تو ہم کسی کو کچھ نہیں دے سکتے تو کیا دیں اچھی بات کا توفہ دیں اب بظاہر تو ہم کسی کو دے رہے ہیں لیکن فائدہ کون اٹھا رہا ہے ہم خود اٹھا رہے ہیں آپ اچھا بول بولیں گے تو آپ کو اچھا بول سننے کو بھی ملے گا اور اگر آپ خراب بات بولیں گے تو جواب میں آپ ہی کو خراب بات سننے کو ملے گی جب کوئی کسی کو گالی دیتا ہے تو جواب میں اسے کیا ملتا ہے اور کچھ نہیں تو یہ کہتے ہیں تم ہی ہو گئے ایسے یہ تو عام طور پر کہہ دیتے ہیں کہ اگر کو گالی نہ بھی دے بلکل بلکل جی آپ اس پر بلکل یا وہ چپ رہا اور اس نے سلامتی پائی یعنی بعض اکات آپ کے باس بولنے کے لئے بہت کچھ ہوتا ہے آپ بحث کر سکتے ہیں آپ آرگیمنٹ کر سکتے ہیں آپ خوب خوب سنا سکتے ہیں کسی کو پورا پورا بدلہ لے سکتے ہیں آپ کسی کا مزاق اڑا سکتے ہیں آپ کسی کو چپ کر آ سکتے ہیں لیکن آپ خود بھی چپ ہو جاتے ہیں اس موقع پر اس کے نتیجے میں آپ کو کیا حاصل ہوتا ہے سلامتی یہ کون سے موقع ہوتے ہیں جن میں آپ چپ رہے ہیں اور سلامت رہے ہیں جی ہاں کچھ شدید غصے میں ہیں آپ کو پتہ ہے اب اس میں کچھ زیادہ سننا نہیں اس لئے تقریر بند بھی رکھی جائے تو بہتر ہے کسی اور وقت میں سمجھا دیا جائے اور کو پورا پورا اڑا رہا ہو اور جی ہاں جب خود کو بہت زیادہ غصہ آیا ہو اس وقت بھی چپ رہنے میں بھلائی ہو کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے شیطان آگ سے بنا ہے انسان کے اندر ایک آگ لگی بھی ہوتی ہے اور جب آگ لگی میں ہوتی ہے تو پھر آپ مو کھولیں گے تو وہاں سے کیا نکلے گی وہ آگ کی نکلے گی وہ دوسرے کو جا کے جلا دے گی اس سے اور مسئلہ کھڑا ہو جائے گا اور چپ رہا اور سلامتی پائی وہ کون سا موقع ہے چپ رہنے کا جس میں انسان سلامت رہ جاتا ہے اس کا گھر سلامت رہے اس کے بال بچے سلامت رہے میاں میاں کی بتر لڑائی کے موقع پر اگر شہر یہ کہنا چاہے کہ طلاق ہے تمہیں اور وہ چپ رہے تو کیا ہوگا گھر بچ جائے گا بچے تعم کر رہے ہیں اگر ان کو بدعا دینے لگے انسان اور چپ ہو جائے غصہ کنٹرول کر لے تو کیا ہوا سلامت رہا کیونکہ بچوں کو پہنچنے والا کوئی نقصان اور دکھ اور تکلیم وہ بھی کیا ہے خود کو پہنچے گی ایک چپ اور سو سک جب کوئی غیبت کر رہا ہو تو اس وقت بھی آپ کیا کر سکتے ہیں جواب نہ دے تو وہ بد مزہ ہوگا پھر وہ بھی آج تک چپ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو کچھ مواقع ہوتے ہیں بات کر کے مال کمانے کے یعنی عجر عمل مال کی بات اس لیے کر رہی ہوں کہ لوگ مال کمانے میں تو بہت انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں لیکن اگر کسی کہنا عجر کماؤ تو اس وقت ان کو سمجھ نہیں آتی یہ بات مثلا اگر کسی شخص کو کسی نے بہت ستایا اور اس کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ اس وقت خوب چیفے چلائے اور ہر چیز اُلٹ پلٹ کر دے لیکن اسے کہا جاتا ہے کہ دیکھو سبر کرو تمہیں بہت عجر ملے گا تو وہ کیا کہے گا آگے سے ہاں بہت سبر کر لیا اب تو میں بس بہت ہوگی حد ہوگی اب تو میں نہیں سبر کروں گا اگر عجر کی جگہ آپ لگا دیں کہ تمہیں ایک ملین ڈالر ملیں گے تو کیا کہے گا وہ کہ ایک گھنٹے کے تمہیں ایک ملین ڈالر ملیں گے بس صرف چپ رو تو شدید غصے کے وقت بھی کیا ہوگا چپ آپ کو کیا خیال ہے کہ سبر کرنے والوں کا عجر ایک ملین ڈالر اس سے بھی زیادہ قرآن پاک میں آتا ہے انما یوفف صابرون اجرہم بغیر حساب انلیمٹڈ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی آپ کو اپنی چیک بک پکڑا دے کوئی بلینئر دنیا میں تمہارے لیمٹ کیا تھا ہم ملین ڈالر ٹرلینئر کہہ سکتے ہیں اس سے آگے کیا کہیں گے کتنا اس سے زیادہ کس کے پاس ہوگا وہ آپ کو اپنی چیک بک پکڑا دے جو چاہے نکالو جتنا چاہے لے لو جب جب چاہوں لیتے جاؤ تو آپ نے نہیں ہے اچھا پہ ستنی سی بات ہے اس دکھ پہ اس صدمے پہ اس بات پہ اس پہ اس پہ مجھے صبر کرنا ہے اور اس کا اتنا زیادہ مجھے ملے گا میں تو ہر حال میں صبر کروں گا لیکن جس وقت یہ کہا جائے کہ دیکھو تمہیں بے حساب عجر ملے گا تو کہے گا تو جب ملے گا تو ملے گا ابھی تو میں ذرا اپنے آپ کو ٹھینڈا کرلوں ہمیں اللہ کے بعدوں کو یقین نہیں اور وہ ایسا بادشاہ ہے کہ جس کے خزانوں میں کوئی کمی ہوتی نہیں اور اس کے خزانے بھی بے حساب ہیں تو جس کو یہ یقین آجائے کہ اس کے لئے صبر مشکل نہیں رہتا تو بعض وقت بات کرنے کے لئے صبر چاہیے ہوتا ہے اور بعض وقت خاموش رہنے کے لئے صبر چاہیے ہوتا ہے بات کرنے کے لئے کب صبر چاہیے ہوتا ہے جب یہ پتا ہو کہ بات تو بہت ہی امدہ ہے سونے میں تولنے کے قابل ہے لیکن سننے والا جو ہے اس کا ریاکشن بڑا شدید ہوگا شامت آگئے گا بعض وقت کسی کو حق بات بتانی ہوتی ہے آپ نے تو آپ نہیں بتا پاتے حالانکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میں یہاں یہ بات بتاؤں اس کا عجر بہت ملے گا لیکن صرف اس لئے بھی بتاتے کہ لوگ آپ کو پھر کیا کہیں گے برا بلا کہیں گے اور آپ برا بننا نہیں چاہتے نہیں برا بننا چاہتے عجر کا موقع گیا اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جس چیز سے آپ ڈر رہے ہوتے ہیں ضرور ہی نہیں وہ واقع ہو جائے کہ جس کو آپ بتانے میں وہ ضرور نراز ہی ہو جائے ایسا نہیں ہوتا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ سوچتے ہیں یہ نراز ہو جائے گا لیکن نان ایکسپیکٹیٹی وہ آپ سے بہت خوش ہو جاتا ہے آپ کو شکریہ ادا کرتا ہے تو بہت سے ہمارے خدشات غلط بھی ہوتے ہیں لیکن شیطان ہمیں کیوں ڈراتا ہے تاکہ ہم عجر نہ کم آسکیں ریسنٹلی میں دبائی گئی ہوئی تھی تو میں نے شاید پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ میں جب جاتی ہوں تو میرا یہ بہت ہوتا ہے لالج کہ میں لوگوں کو کلوہ پڑھوا کے آؤں کچھ تو مسلمان کرو اس دن میں میری طبیعت بہت خراب جس میں نے دیکھتی وہ بیمار تھی تو میں کہیں نہیں نکل پا رہی تھی بارہ مجھے دوا چاہیئی تھی تو میں نکلی تو وہاں بھی رواشون جانے کی ضرورت پیوش آئی تو وہاں اگلیٹ بکھڑی تھی تو میں نے اس سے پوچھا کہاں سے ہوتے تو وہ سری لنکا سے تو میں نے کہا تم کون ہو مسلم ہو ہندو ہو کرسچن ہو تو کہتی میں کرسچن ہوں میں نے کہا تو کس کو مانتی اس کو سمجھ آئی میں نے کہا جیزس کو بارک ہے کہتی ہاں میں نے کہا کیا مانتی کہتی خدا مانتی میں نے کہا وہ کون تھے سانف میری میں نے کہا وہ کیسے خدا ہو سکتے کیونکہ گوڑ جو ہے وہ تو وہ انسان تو نہیں ہو سکتا اگر جب کوئی انسان ہو گئے تو ہمارے برابر ہو جائے گا تو یہ خدا کو تو بڑا ہونا چاہیے پھر اس کے بعد سمجھ میں آگئی پھر اسے تھوڑی اور بات کی وہ اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو شرک پسند ہے آج کے بعد اس کے سوا جس میں آزمان اور زمین اور ہر چیز کو پیدا دی کسی اور کو خدا نہیں کہو گی جیسوس خدا نہیں وہ پروفٹ ہے اور اس کے بعد میں نے اسے کہا کہ تم یہ پڑھا کرو اور پڑھو تلہم دل اللہ اس نے کہا ٹھیک ہے اب یہ ہوتا ہے کہ میں اسے کہوں میں اسے پڑھوا دوں کیا پتہ اس کے بعد یہ پھر نہ پڑے پتہ نہیں کیا ہو کیا نہیں میری بلاس مجھے تو اپنا کام کرنا کیا میں سمجھتے کہ ہر ایک ہدایت اور ہر ایک چیز میری ہاتھ میں تو اللہ کے بندہ ہے اللہ جسے چاہے ہدایت دے میرا فرض بنتا ہے کہ جو بندہ مجھے ملے میں اس کو بات بتا دوں کہ حقیقت کیا ہے اور سب سے بڑی بات نہیں کہ لوگوں کو شرک سے روک لیں کہ اللہ تعالیٰ کو شرک نہیں قسان اسی طرح طبیعت میں نے خراب کی تو مساج کے لئے کسی کلپائن کہ تھائیلینڈ کے لئے اس کو بلایا تو اس سے میں نے بات کی کہ ہاں میرا بائی فرینڈ ہے مسلم نہیں تو اس نے بھی بجیلی بات کی اس سے مجھے تسلیل میں نے کہا کہ اب اگر ان کو ایک آیا اور اس نے کلمہ پڑھوایا دوسرا آیا اور اس نے کوئی اگری راہ بتائی تیسرا آیا تو ان کے بھی علم اضافہ ہوتا جائے گا پھر ان کے بھی رستے ملتے جائے گا لیکن اگر ہم میں سے ہر شخص یہ سوچ کے کہ میں تو تھوڑی دیر کے لئے یہاں ہوں اور میں تو پھر پتہ نہیں اس سے کبھی ملوں گا یا نہیں اور میں اس کو اگر اسلام کے بارے بتاؤں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کچھ نہیں ہوتا ہمیں اس وقت اس بات کی فکر ہوئی چاہیے کہ جس بندے سے ہمارا انٹریکشن ہو رہا ہے اس کو ہم حق بتا دیں اور حق میں اگر وہ اور کچھ بھی نہ بتائیں تو شرک سے پر ضرور بتا دیں اور تھوڑی بہت questions کیونکہ بہت سے چیز ہم کہتے ہیں یہ نہ کریں وہ نہ کریں یہ نہ کریں وہ نہ کریں لیکن کیا کریں ہاں questions کیا خیال ہے ایسا ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے پھر انسان سوچتا ہے اچھا ہاں یہ نہیں ہو سکتا اور اللہ تعالیٰ کا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی سارے گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک نہیں معاف کر دے گا اگر لوگ باقی گناہ کر بھی نہیں ہیں تو وہ ان کی فکر بعد میں کریں پہلے شرک کی فکر کریں اور پھر جس سے بھی بات کریں دعا مان کے کریں یہ اللہ میں اس سے بات کرنی نہیں ہاتھ اس کا دل کھول دیں تو اللہ اس شخص پر رحم کرے جس نے بھلی بات کہی اور اس کا پائدہ اٹھایا ایک شخص آپ کے ذریعے ہدایت پا جائے کتنا سواب ہے سو سرکھونٹوں سے زیادہ اور ایک سرکھونٹ جو ہے وہ ایک قیمتی گاڑی کے برابر اب اگر ہمیں کوئی کہے کہ اچھا دیکھو ایک بات کرو گے تو تمہیں اتنی گاڑیاں ملیں تم کہتا ہے اور بتاؤ کتنی باتیں کرنی ہیں تاکہ وہ ملٹی پلائے ہو جائے لیکن جب دین کی بات کرتے ہیں تو ہمیں نہیں یقین ہوتا اصل مشکل ہماری یقین کی کمی ہے بعض لوگ کہتے ہیں ہم دین کا کام تو بہت کرنا چاہتے ہیں لیکن کیا کریں ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے بات یہ ہے کہ جب بھوک لگتی ہے تو سمجھ آتی ہے کہ کچھ کھانا ہے جو ملے کھا جاتے ہیں تو ہمیں اس کام کی بھوک نہیں لگی جس دن اس کا عجر پتا چل گیا اس کا فائدہ سمجھ میں آ گیا اس دن چپنے رہیں گے پھر ایک اور بات یہ ہے کہ اگر ہمیں صرف اتنا پتا چل جانا کہ چپ کہاں رہنا ہے اور بولنا کہاں ہے تو آپ کی لائف پرابلم پری ہو جائے گی گیرنٹی بہت سے پرابلم آپ کو لوگوں سے صرف اس وجہ سے آتے ہیں کہ جہاں آپ کو ان کی سننی ہوتی ہے آپ سنتے کوئی نہیں آپ بولے جاتے ہیں اور جہاں آپ کو بول کے کچھ وضاحت کرنی ہوتی ہے اور ان کو کچھ بتانا ہوتا ہے وہاں آپ چپ بیٹے ہوتے ہیں سخت گبرانٹ ہوتی ہے ایسا کہ آپ کسی سے کچھ پوچھ رہے ہیں بہت سے چپ بہتا ہے اس کا موڑا ہوتا ہے اس کا تو بولنا ہی نہیں آجا کس قدر پریشانی ہوتی اور بعض اقت آپ کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں اور وہ بلکل سننی رہا ہوتا برابر بولے جا رہا ہوتا ہے یہ مینرز میں سے ہے اسلام کی سکھایا ہوئے مینرز بیسٹ مینرز ہیں اور بہترین مینر کیا ہے کہ بولنے کے وقت بھلی بات کرو اور جہاں کوئی بھلی بات نہ ہو وہاں چپ رہو کیونکہ آگے کہتے ہیں جیسے بولنا کام ہے ایسا چپ رہنا بھی کام ہے کبھی بولنا چاہیے اور کبھی چپ ہونا چاہیے جو شخص یہ فرق جان لے ایسا آدمی خود بھی کامیاب ہوگا اور دوسروں کو بھی اس سے کامیابی کا طور پر ملے گا کیونکہ لوگ اس کے عمل سے سیکھیں گے کبھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے عمل سے لوگ کیا سیکھ رہے ہوتے ہیں ایک اور بات جس میں میں نے دیکھا ہے کہ باز وقت ہم امتہا درجے کی غلطی کرتے ہیں وہ بات یہ ہے کہ ہر مجلس میں ہر بات نہیں کرتے ہیں مجلس سے امانت بھی ہوتی ہیں باز وقت ہمارے دل میں دو آگ بڑھک رہی ہوتی ہیں تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم بس کہیں بھی نا بون دل ہمارے دل میں ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ سننے والوں پر کیا گزرے گی باز باتیں راز ہوتی ہیں کسی نے ہمیں راز دیا ہوتا ہے یا ہمیں خود سمجھ آ رہی تھی کہ راز ہیں یا باز اکار باز باتیں دوسروں کے انٹرسٹ کی نہیں ہوتی ہیں تو وہ بھی ہم غیر حکیمانہ طور پر بغیر حکمت سے کام لیے جہاں جو بات کرنی چاہیے وہاں نہیں ہر ایک کے سامنے کرنا شروع کر دیتا ہے مثلا اگر کسی کی کوئی ایسی بات جس سے دوسروں کو نقصان ہو رہا ہو اگر بتانی تھی پیش ہی آ جائے کسی کو تو وہ بات کہاں کرنی چاہیے کھلے آپ مدلس ہو کیونکہ کتنی دفعہ لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں بعض اقت آپ کسی ادارے میں کوئی خاص ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر آپ پیسوں کے حساب کتاب کرنے اب آپ پیسے لیے ہیں آپ میں رکھے ہیں یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ فگرز یہ سب کچھ امانت ہے اب اگر آپ کسی ایسی مجلس میں وہ سب بتانا شروع کر دیتے ہیں اس کا اور اسے کوئی تعلق نہیں تو وہ کیا ہوگا خیانت کے علاوہ لوگوں کو اسے انٹرسٹ نہیں ہو سکتا اسے ایک پسات پہلے ہو سکتا ہے بدلی پہلے ہو سکتا ہے بہت ایک غلط نظریہ کسی کے بارے میں قائم ہو جائے شوہر بیوی کی جو پرائیوٹ باتیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں کیا حکم دین کا کہاں کہاں کی جائیں لیکن لڑکیوں کی جب نئی نئی شادی ہوتی ہے تو پرنٹس کیا کوئسٹنز کرتی ہیں ہے نا یہ بہت عام ہے یہ بات ہمارے معاشرہ اور اگر ان کو صحیح بات بتائی جائے تو دین کی خلاف عرضی ہوتی ہے اور اگر صحیح بات نہ بتائی جائے تو وہ نراض ہو جاتی ہے یعنی یہ ساری زندگی کو محیط ہے یہ چیز ساری زندگی کو یہ چیز محیط ہے کہ کونسی بات کرنی ہے اور کونسی نہیں یہ جس دن آپ نے فیصلہ کر لیے جس دن آپ کو سمجھ آگئی کہ کونسی کرنی ہے کونسی نہیں کونسی کہاں کرنی ہے اور کہاں نہیں تو بہت بھلائی ہو جائے گی تو وہ دعا پائے گا رحم کرے اللہ اس شخص پر جس نے بھلی بات کہی اور اس کا فائدہ اٹھایا گویا دوسرے لفظوں میں بھلی بات ہے ہی وہ جس کے کرنے سے آپ کو فائدہ ملے وہ نہیں جس کے کرنے سے آپ کو نقصان ہو جائے پھر یہ کہتے کہ آدمی کو کب بولنا چاہے اس کی دو لازمی شرطیں تو واقعی کو کرنے کے قابل بات ہو اور جس پر آپ غور و فکر کر چکے ہو اور جس کا بولنا اپنی ذات نمائع کرنے کے لیے نہ ہو بلکہ سننے والوں کو فائدہ دے بہت سے سپیکرز لیکچر دینے والے پڑھانے والے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری بات دوسروں کو کتنی سمجھا رہی وہ کیا دیکھتے ہم کیا کچھ بول سکتے ہم کتنا بول سکتے بعض وقت وہ ضرورت سے زیادہ بولتے بعض وقت اتنے بڑے بڑے لفظ بہتے دوسروں کو کچھ ہمیں نہیں آتا اور بعض وقت وہ اپنے آپ کو joj سنا رہے ہوتا ہے دوسرے کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا سنا Fre ED چاہید خائد اللہ جس طرح لکھتے وہ punctuation کا خیال رکھنا ہوتا ہے اسی طرح بولتے وقت بھی کچھ پنکچویشن ہوتی ہے کہاں دھیمہ ہونا ہے کہاں اوچھا ہونا ہے کس طرح کرنا ہے یہ سب چیزیں مانر سے تعلق رہتی ہیں تو جب بھی آپ بولیں تو دیکھیں کہ اس کا نتیجہ کیا آئے گا اور اگر کوئی ایسی بات نہیں ہے تو بہتر ہے کہ پچھپ رہے انسان اور اس دنیا میں خدا کی مدد اس کو ملتی ہے جو دنیا میں خدا کے قانون کی پابندی کرے اور خدا کے قوانین جو ہیں وہ نہیں بدلتے اس کا مطلب کیا ہے جیسے آگ جلائیں گے تو کیا ہوگا ہاتھ پاؤں کپڑے مکان جل جائے گا یہ کیا خدا کا قانون ہے اس سے کوئی بھی مستثنہ نہیں نہ کوئی امیر نہ کوئی غریب نہ کوئی عالم نہ کوئی جاہل اب مثال کے طور پر اگر کوئی عالم آگ لگائے گا تو آگ لگے گی یا نہیں تو یہ کہہ کے رکھ تو نہیں جائے گی نہیں یہ عالم چونکہ مجھے لگانا میں نہیں لگوں گی میں نہیں جلوں گی اسی طرح اگر ایک عالم اپنی زبان سے ایسا جملہ بولتا ہے جس سے وہ دوسرے کا دل جلا رہا ہے تو کیا ہوگا وہ جلے گا اب کیا ہے اللہ کا قانون کیا ہے کہ تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے اگر تم اچھی بات کرو گے تو تمہیں اچھی جزا ملے گی اچھا نتیجہ ملے گا فائدہ پہنچے گا اور اگر تم خراب بات کرو گے تو تم ہی کو اس کا نقصان پہنچے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں چاہیے ٹھیک ہے آج کے لئے اتنے کافی ہیں میں نے بہت بول لیا کہتا جی الحمدللہ اللہ کرے کہ ہم سب کو فائدہ پہنچے اور ہم واقعی وہ بھلی بات کریں جس سے دوسرے کو فائدہ ہو اور ان ساری باتوں سے رک جائیں جن سے نقصان ہوتا ہوں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ